موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو دا چینل شیف موم اور آج ہم بنائیں گے بہت مزیدار سی سویٹ کون کی ریسپیز تو اس کے لیے میں تین ریسپیز آپ سے شیئر کروں گی تو اٹریان سویٹ کون چارٹ بناؤں گی تو سب سے پہلے میں نے کونٹ لے لیا اور ان کو باول کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم بناتے ہیں اٹریان سویٹ کون چارٹ اس کے لیے میں چاہیئے میں نے لیسن پاورڈر لیا ہے یہ تقریباً ایک ٹی سپون سے بھی کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے لیا ہے وہ ہے پیسیوی لال مرچ اور نمک لیا ہے میں نے یہ سب ایک ایک ٹی سپون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلیک پپر لیئے کالی میٹس یہ بھی ایک ٹی سپون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے مکس ہرب لیئے یہ بھی تقریباً ایک ٹی سپون ہے اور یہ جو ہے یہ چکن پوڈر ہے جو ریڈ چلی کے برابر یہ چکن پوڈر ہے اور سالٹ الگ ہے اور بٹر لیئے میں نے بٹر تقریباً یہ ایک ٹیبل سپون کے قریب ہے تو میں نے جو بوائل کیے ہیں یہ گرم کورن ہے بلکل ہوت ہیں تو بٹر جو ہے بٹر کے اوپر یہ جائیں گے تو یہ خود میلٹ ہو جائے گا تو میں نے لے لی ہیں کونس اور ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور فروزن کونس تھے ہیے تو میں یہ پانچ منٹ میں بلکل سوفٹ ہو گئے پہلے سے ہی سوفٹ تھے ہیے تو سب سے پہلے میں اس کے اندر پسیوی لال میٹ چکن پاورڈر اور کالی میٹ پاورڈر دالوں گی ریڈ چلی پاورڈر اور چکن پاورڈر اور بلیک پپر پاورڈر دالیں میں نے اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ گارلک پاورڈر اور اٹیلین ہرپ اور اس کے ساتھ سالٹ دالا ہے یہ سب چیزیں میں نے ڈال دیا ہے اور اچھی طرح اسے ہمیں مکس کرنا ہے اور بہت مزیدار سی یہ چھوٹی چھوٹی ریسیپیز ہیں لیکن یہ بہت مزیگی بنتی ہیں آپ ٹی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں پٹائزر کے طور پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اسے بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے پلین میونیز کا بھی اٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ہی میں شوگر اٹ کروں گی وہ میں پاورڈر شوگر اٹ کروں گی تو ایک ٹیبل میونیز کا میں نے اٹ کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون اس کے بعد میں پاورڈر شوگر کا اٹ کروں گی تو بہت مزیدار سا یہ بناتا بہت یمی بناتا یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ یمی بناتا اور بس ریڈی ہے ہمارا اور اس کے بعد میں بناوں گی جو دیسی چارٹ ہوتا ہے اس حساب سے بناوں گی میں وہ آلا بناوں گی تو ابھی ہمارا ایٹالین سویٹ کون چارٹ ریڈی ہے اور بہت یمی سا اور کریمی اور جوسی ریڈی ہوا ہی ہے تو اب جو میں سیکنڈ نمبر پر بنا رہی ہوں وہ ہے ہماری ریسپی یعنی سویٹ کون چارٹ ہے لیکن یہ دیسی سٹائل میں ہے اس میں لیمن وغیرہ بھی ہے اس میں کٹی بھی لال مرز بھی ہے چلی فلیکس اپنے حساب سے ایڈ کیجئے گا ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں چارٹ مسالہ بھی دلوائے اور اس کے اندر بلیک پیپر بھی دلیوی ہے سالٹ بھی ہے تو ہم نے بٹر لے لیا ایزی ٹیز ایک ٹیبل سپون اور اس کے اندر ہات کون دال لیں جو گرم کون ہے ہمارے وہ ایڈ کر دیئے میں نے اور اس کے اندر انین جائے گی یہ میں نے لے لیا چلی فلیکس لے لیا ہے سالٹ لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے زیرا جو تھا وہ بھناوا پورڈر زیرا جو ہے ترمریک پورڈر ساری کیومن پورڈر لیا ہے میں نے بھناوا روستڈ کیومن پورڈر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہردھنیا لیا ہے میں نے پیاز لیا ہے اور چارٹ مسالے کا پورڈر لیا ہے تو یہ بھی اس کے اندر جائے گا اور اچھے طریقے سے میں اس کو مکر لوں گی تو بس اس کے اندر گیا ہے نمک اور کیومن پورڈر روستڈ اور چلی فلیکس کٹی وی لال مرچ اور چارٹ مسالہ اس کے اندر گیا ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ تھوڑی سی پیسی وی لال مرچ اٹ کیے میں نے اس کے اندر اور اچھے سے اس کو مکس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لیمن جوز جائے گا آدھا لیمن کا جوز آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر میں لیمن جوز کیونکہ یہ دیسی سٹائل سے ہے تو اس میں وہی چیزیں دلیں گی جو دیسی سٹائل سے ہوتی ہیں تو یہ ہے سویٹ کورن چارٹ جیسے ہمارے چنہ چارٹ ہوتا ہے اس طریقے سے یہ سویٹ کورن چارٹ ہے اور بس یہ ریڈی ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل چارٹ ٹائپ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اور بسیکلی مجھے فرسٹ اور تھرڈ والا زیادہ اچھا لگتا ہے جو میں اب تھرڈ نمبر پر بناؤں گی وہ تو بہت زیادہ یمی ہوتا ہے تو ہمارا سویٹ کورن چارٹ ریڈی ہے یمی سا اور چٹ پٹا سا تھوڑا اور تھوڑا سا کھٹا سا تو اب میں بنا رہی ہوں کرسپی سویٹ کورن چارٹ یہ بھی بہت زیادہ یمی تھا یہ نہیں بہت اچھا تھا یہ تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے جو کورن بوائل کیے تھے ہمیں اس کا پانی بلکل ایبزورپ کرنا ہے بلکل ختم کر دینا ہے کسی بھی آپ صاف کپڑے پر ٹاول پر رکھیں یہ بلکل گلے ہوئے کورن ہیں میرے اور اس کو پانی جو ہے وہ ہمیں بلکل خوش کر دینا ہے بہت اچھے طریقے سے خوش کرنا ہے ورنہ یہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں آپ فرائے کریں گے تو یہ اچھلنا شروع ہو جائیں گے تو پانی میں نے ان کا بلکل خوش کر دیا ہے ڈرائے کر دیا ہے ٹاول سے اور اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال لی ہوں میدہ ڈالا ہے میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کورن فلور اٹ کیا ہے یہ بھی تقریباً دو ٹیبل سپون اٹ کیا ہے تاکہ یہ ایکسس پانی جو ہے اس کا اپنے اندر ایبزورپ کر لیں تو اس کے بعد میں نے اسے ٹیشو پہ بھی اس کو اچھے طریقے سے میں نے پریس کیا تھا تاکہ اس میں پانی نہ رہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہمیں اس طریقے سے بہت یعنی ٹائٹ ہاتھ سے تھوڑا اب اتنا بھی ٹائٹ نہیں کہ آپ کے کورن جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں ایسا بھی نہیں کرنا ہے لیکن آپ اس طرح کریں کہ اس کا پانی جو ہے وہ ایبزورپ ہو جائے آٹے کے اندر الگ سے ہوگا تو یہ آپ جتنی بھی دفعہ بنائیں گے آپ کے کورن پھوٹنا شروع ہو جائیں گے آئل کے اندر جب ہم فرائے کر رہے ہوں گے میں ڈیٹیل سے آپ کو اسی لئے دکھا بھی رہی ہوں بتا بھی رہی ہوں کہ آپ کچھ بنائیں تو وہ اچھا بنیں اب اس کے اندر میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر رہی ہوں تقریبا آدھا ٹی سپون میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے تو میں اتنا تفصیل سے اسی لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کچھ بنائیں تو اچھا بنیں تو جو اصل میرا ہے کہ میں جو ریسیپی دوں وہ اچھی بنیں میرے سبسکرائبرز کی میری فرینڈز کی ویورز کی تو اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے اس کے بعد میں نے تقریبا ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر حلدی ایڈ کیے ترمیرک پاورڈر ایڈ کیے میں نے حلدی اور اس کو ایبزورب کر رہی ہوں اور اس اس میں آپ ہلکا سا اس کے اوپر پانی کا چھیٹا یہ میں نے دیا ہے بلکل ہلکا سا پانی کا چھیٹا دیا ہے اور دوبارہ سے میں نے اس کے اندر میدہ اور کارن فلور ایڈ کیا ہے میں تقریباً دو دو ٹیبل سپون تو دیکھیں اس کی کوٹڈ ہو گئی ہے بہت اچھا کوٹ ہو گیا ہے اور اب اس کو ہم فرائے کریں گے ہمیں ہوت آئل میں ڈالنا ہے ملکل آئل گرم ہونا چاہیے تھنڈا نہیں ہو تو ابھی بس آئل میں ڈالنے کے بعد زیادہ دیڑ نہیں چلائیں بس صرف آپ پھیلا دیں اور جب یہ کرسپ ہو جائے کرسپ ہونا شروع ہو تو آہستہ آہستہ ہاتھ سے آپ اسے کریں اور کورڈ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ کہیں پھوٹنا شروع نہ ہو جائیں ویسے ہم نے پانی اچھے طریقے سے ایبزورپ کیا تھا تو ہمارا ایک بھی کارن پھوٹا نہیں ہے تو یہ تلے جا رہے ہیں بہت اچھے سے اور کرسپ بنتے ہیں یہ اور بہت ہی زیادہ یمی بنتے ہیں یہ سویٹ کارن کی انہیں سب سے زیادہ یمی ریسیپی لگتی ہے ورنہ جو میں نے اٹالین جو میں نے فرسٹ نمبر پر بنائی یہ وہ بھی بہت یمی تھی اور یہ بہت زیادہ کرسپی میرے جو کارن ریڈی ہوئے یہ بہت زیادہ کرسپی ریڈی ہوئے تھے اب اس کی ہم جو ہے وہ گریوی ریڈی کریں گے اور گریوی کے لیے جو ہے وہ میں نے لے لیا پیاس آدھی پیاس درمیانے سائز کی اور ہر دھنیا لے لیا تھوڑا سا اور میں نے ایک سے دو لیسن کے جوے لیے اور ہری مرچے لیے میں نے دو عدد اور ان کو میں نے بٹر میں سوٹے کرنا ہے بہت اچھی سی سمیل آرہی ہے ان کی بٹر میں سوٹے کرنا ہے ہمجھے اچھے طریقے سے ہاف انین کوریانڈر اور یہ میں نے آئل دالا ہے اس میں اوپر سے میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون آئل اٹ کیا ہے تو میں نے ہاف انین کو کٹ کر لیا ہے فائن کٹ کیا ہے کوریانڈر میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون لیا ہے اس کے اندر گارلک میں نے لیا ہے تقریباً دو اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے گرین چیلی لیا ہے فائن کٹ لیا ہے وہ بھی میں نے دو لیا ہے گرین چیلی اور اس کو مجھے بٹر میں سوتے کرنا ہے اور اچھی سی جب اسمیل آنے لگے ساری چیزوں کے ہمیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے جب اچھی سی سمیل آنے لگے تو بس پھر اس کے اندر ہم اپنی سپائسیز ایڈ کریں گے اور بہت زیادہ نہیں یہ بس وہ سپائسیز جو ہیں وہ ہیں ہماری ریڈ چیلی تقریباً ایک ٹی سپون بلیک پپر ایک ٹی سپون اور سالٹ ہے ایک ٹی سپون اپنے حساب سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے تو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس کے اندر جائیں گی وہ جائے گی سرکا یعنی وینیگر جائے گا تقریباً ایک ٹیبل سپون وینیگر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور وائٹ وینیگر میں نے ایڈ کیا ہے اس کے اندر اور ہلکا سا سوتے کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ٹوماتو کیچپ کا ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ٹوماتو گارلک پیس جو ہوتا ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ میری اپنی ریسیپی ہے یعنی میں نے اپنے اس میں بہت سی چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں کیچپ وغیرہ اور بہت سی میں چکن پوڈر وغیرہ تو یہ میری سمجھیں میں نے اپنی ریسیپی ایڈ کی ہے اپنی ریسیپی بنائی ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر کرسپی کورن ایڈ کر دوں گے کچھ چیزوں کا ایڈیشن اگر ہو جاتا ہے تو اس چیز کی چینج ہو جاتی ہے کرسپی کورن اور بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن میں نے اس میں کچھ چیزوں کی ایڈیشن کی ہے تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا تو بس ہمارے ریڈی ہیں تقریبا ہمارا جو کرسپی کورن ریسیپی ہے وہ بھی ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری تینوں ریسیپی بہت اچھی لگی ہوں گی تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور انجوئی کیجئے میری اس ویڈیو کو اور تھینک یو اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی